آئی پیل دوہزار چوبی سیزن کا اٹھاروہ مقابلہ حیدرباد کے راجیو گاندی انٹریکشنل سٹیڈے میں کیا لگا ہے اس میچ میں سنریزرس حیدرباد نے چینائی سپرکنگ سو چھیکٹ سے ہرائے چینائی نے پہلے بلیوازی کرتے ہوئے پانچ کٹ پر اکسو پانچ سٹن بنائے جواب میں حیدرباد نے گیرہ گیند شیش رہتے ہوئے چار کٹ کھو کر لکش پراف کیا اور میچ چھیکٹ سے اپنے نام کیا سنریزرس حیدرباد کے کپتان پیٹ کنن نے ٹارج جتکر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سی ایس کے کو بلیوازی کا نیوتہ دیا سی ایس کے نے پہلے کھیلتے ہوئے اپنی نردارد بیس اوہر میں پانچ سوٹ کنکسان پر اکسو پانچ سٹن بنائے اور اکسو چھہ سٹنوں کا لکش سنریزرس حیدرباد کو تھمائے چننائے کے لئے کپتان ریترلاج گائکوارڈ اور رچند رویندرہ پارک کی شروعات کرنے کے لئے آئے ٹیم کو تیز شروعات دلائی بہونیش ورکمار نے ٹیم کو پہلی سپلتہ دیا چاؤ تھے اور ڈالنے آئے بہونیش نے رچندر رویندرہ کو مارکم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا رچند نے نو گند پر بھارے رن بنا کر آؤٹ ہے اس کے بعد گائکوارڈ نے اجنگ کے رہنے کے ساتھ مل کر بارک کو آگے بڑھایا اور پارپلے کی سمافتی تک حیدرباد کو ایک اور سبلتہ حاصل کرنے نہیں دی لیکن آٹھوئیور میں شاندار پارم میں دکھ رہے سی ایس کی کپتان ریترلاج گائکوارڈ بھی اپنے وکڑ گوام بیٹھے گائکوارڈ کو شہباز احمد نے اپنا شکار بنایا گائکوارڈ اکیز کی ادو پر چھو بیسرن بنا کر پیویلین لوٹے شروعاتی جھٹکوں کے بعد یوہا بھالے با شوامدوئی نے انبوئی بھالے باز ایجنگ کے رہنے کے ساتھ مل کر سنرائزر ہیدرباد کے کلاب سی ایس کی کی بارکو سببال اور تیز شکر کے کے لئے ارض شرکی سازدار کی کپتان پیٹکوارڈ نے شوامدوئی کو آؤٹ کر ٹیم کو تیسری سپلتہ دلائے شوام چوبیس گید پر پنتالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سنرائزر ہیدرباد کے تیز گینباز جائدے اور نٹکٹ ایجی کے رہنے کو آؤٹ کیا رہنے تیز گینباز پر پنتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے چینائی سپر کینگز کے آر رنڈر ریویندر جڈے جیس نے سنرائزر ہیدرباد کے کلاب ٹیم کی بارکو سنبھالا ہے جڈے جانے تیزی سے کھیلتے ہوئے کسی طرح سی ایس کے سکور ایک سو پچاس کے پار پہنچایا بیسی اوور کی تیسے گینباز ڈیارل میچل ٹیڈ نٹراجن کی گین پر آؤٹ اپنا وکڑ گوا بیٹھے میچل گیارہ گیندوں پر تیرہ رن بنائے دو گیندوں پر ایک رن مناکہ ناباد لوٹے اور ریویندر جڈے جا آن تک ٹکے رہے انہوں نے تیز گیندوں پر چار چوکوں اور کی مدد سے ناباد اکاتیس رنوں کی باری کھیلی لکش کا پیچھا کرنے اُتری ٹریویس ایڈ اور ابشیک شرمان نے توپانی باریا کھیلی دونوں بھلے باز نے پہلے چھالیس رنوں کی سائزداری کے ابشیک شرمان نے پاری کا دوسرا اور ڈالنے آئے مکیش چودری کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس اور میں چوکوں اور چھکوں کی بارش کرتے ستائیس رنگ بٹو رہے ابشیک شرمان کو دیپک چاہر نے جڈو کے ہاتھوں کیچ اوٹ کر آیا انہوں نے تین سو آٹھ دشملہ تین تین کی سٹرائک ریٹ سے بارہ والوں میں تین چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے سنتیس رنوں کی تابٹ توڑ باری کھیلی اس سے پہلے ہیدرباد کی پاری کے دوسرے ہی گین پر موئی نیلی نے ٹریویس ہیڈ کا آسان سا کیچ چھوڑا اس وقت ہیڈ نے کھاتا بھی نہیں کھولا تھا ابشیک کی آؤٹ ہونے کے بعد ہیڈ نے ایڈن مارکنم کے ساتھ مل کر باری کو آگے بڑھایا اور خود کو ملی جیوندان کا پھورا پائدہ اٹھایا اور پاور پلے تک ایک کٹ پر اٹھتر رن بنائے مہیش تکشنر نے ہیڈ کو آؤٹ کر ہیدرباد کو دوسرا جٹکہ دیا ٹریویس ہیڈ نے چوبیس بال میں تین چوک اور ایک چھکے کی مدد سے اکتیس رنوں کا یوگدان دیا اس کے بعد مارکنم نے زیمندالی سمارے انہوں نے شاندار لائی میں بلی بازی کرتے چھتیس گیندوں پر چار چوک اور ایک چھکے کی مدد سے پچاس رن بنائے لیکن اپنا عرشت تک پورا کرتے ہی محقرب اپنا وکیٹ گوام بیٹھے انہیں مہین ویلین نے الیبیلی آؤٹ کر اس کے بعد مہین نے شاہدہ باہمد کو بھی الیبیلی آؤٹ کر پاویلین کی راہ دکھائی اس کے بعد ہینڈری کلاس نے نیتیش ریڈی کے ساتھ مل کر پانچ ویڈ کے لیے پچیس رنوں کی ناباد سائجداری نبائی اور مہین جیتا ہے ہینڈری کلاس ان گیارہ بالوں میں ایک چوک کی مدد سے دس رن بنا کر ناباد رہے وہی نیتیش ریڈی آڈ بالوں میں ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چودہ رن بنا کر ناباد لوٹے اس طرح سے سنرائزر سائجدار آباد نے اٹھار پانٹ ایک اور میں چار وکھٹک نکسان پر ایک سو چھا سٹرن منا کر مہین چھے وکٹ سے اپنے نام کیا چرنائے کے لیے موہین ایلی نے دو وکٹ لیا وہی دیپک چاہر اور مہیش تکشنا نے ایک ایک وکٹ لیا اس میچ میں ابھیشک شرمہ کو ان کی تابات توڑ بھلی بازی کے لیے مہین دو میچ کا وار دیا گیا موسیقی